مسیح خداون کے نام میں آج پھر خاکسار آپ کی خدمت میں آداب بجھا لاتا ہے اور خداون کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک اور موقع بطور غنیمت بخش دیا ہے کہ خداون کے زندگی بخش کلام کو ہم سننے والے ہوں پروگرام خدا کی آواز آپ کی خدمت میں اس وقت تک پیش کیا جاتا رہے گا جب تک اس بط میں سانس ہیں اور یقین ہے کہ آپ ان خداون کے مقدس کلام کی خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے خوب برکت پائیں گے آج پھر میں آپ کو رسولوں کے عامال دو باب میں لیے چلتا ہوں اور اس کی چھتیس آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا رسولوں کے عامال دو باب اور اس کی چھتیس آیت ایک بڑی خوبصورت بات ہماری ایک بہن نے لاہور سے کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ میرا بائبل سکول ہے جہاں سے میں سیکھتی ہوں اور میں آپ سے سامین یہ عرض کروں گا کہ یہ میسیجیز جو میں ڈیلی آپ کے لیے پیش کرتا ہوں یہ میسیجیز بڑے قیمتی ہے ایک ایک آیت پر سٹیڈی ہے اور بعض اوقات دو تین آیات پر ہوتی ہے کوشش کریں کہ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں کہ بھل اس کے کہ زندگی کا یہ چراغ گل ہو جائے اور پھر مزید روشنی نہ لگے اچھا ہوگا کہ ان آڈیوز سے فائدہ اٹھائیں اپنے واتس اپ گروپس بنائیں اور اور لوگوں تک ان سٹیڈیز کو پہنچائیں تاکہ وہ کلام مقدس کو احسن طریقہ سے جان سکیں کچھ عرصہ کے بعد میں مقاشفہ کی کتاب کا مطالعہ بھی اسی طور پر آڈیوز میں کرواؤں گا آپ اس کے لیے بھی تیار رہیے لیکن وقت چاہیے ہوتا ہے ٹائم چاہیے ہوتا ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے اور آپ کی دعاؤں کی مجھے بھی اشہد ضرورت ہے اس لیے میرے عزیزو آئیں ہم اس وقت سے فائدہ اٹھائیں کل کس نے دیکھا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ آڈیوز آپ کے سلفون سے بھی جاتی رہیں اور خداون کے کلام کی یہ انمول باتیں ہم اس طور پر سیکھ نہ پائیں کلام مقدس سے ہم پترس کے واز کی بابت دیکھتے ہیں اور اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں پترس کے واز کی اختتامی آیت اور جو اختتامی آیت ہے وہ رسولوں کے عمال دو باب اور اس کی چھتیس آیت ہے ہم نے پینتیس آیت تک متعلیہ کر لیا ہے آج آپ کے سامنے میں شاید اس سے بھی زیادہ جب میں بائبل اسکول میں تھا اور ہمارے ایک غیر ملکی تیچر تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ خدا کے کلام کو پیش کریں تو آپ کے واز کا ٹائم بھی بلکل صحیح ہو ٹاپک بھی ہو پینٹس بھی بنے ہوئے ہوں مسالے بھی آپ نے خوب دی ہوں ایون حوالہ جات بھی مناسب آپ نے رکھے ہوں اور آپ نے خوب تیاری کی اور آپ نے واز پیش کیا بہت خوبصورت آپ کی شاید اردو اور پنجابی بھی تھی انگلیش بھی تھی لیکن اگر آپ نے جب یہ میسج دیا اور میسج کے بعد جب آپ باہر آئے تو لوگوں نے کہا واہ پا جی آج تے تسی وٹ کٹ چھڑے نے بڑا خوبصورت میسج بڑا بابرکت میسج تھا زبردست لیکن اگلی بات ہمارے اس استاد نے کیا کہی تھی اس نے کہا لوگ بھلے واوا کریں لیکن اگر آپ کے میسج میں خوشخبری نہیں ہے انجیل نہیں ہے تو آپ نے اپنا بھی وقت ضائع کیا اور اپنے آڈینس کا وقت بھی ضائع کیا کیونکہ شاید کوئی ایسا شخص ہوا ہو جس نے آج تک مسیح یسو کو اپنے شخصی نچات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا اور یہ اس کے لیے وقت تھا کہ خوشخبری سنتا انجیل سنتا اور مسیح یسو کو اپنا دل دیتا لیکن آپ نے خوشخبری نہیں سنائی اور اس شخص کے خون کا جو بوجھ ہے کرز ہے وہ آپ پر ہوگا سمجھ رہے ہیں میرے بات میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رسولوں کے عامال کے پہلے حصے میں مقدس پترس کی شخصیت نظر آتی ہے دوسرے حصے میں مقدس پولوس نظر آتا ہے بیچ میں سٹیفنس نظر آتا ہے آپ اچھی طرح سے ان سٹیڈیز کے دوران دیکھیں گے کہ پترس نے بھی اپنے واز میں خوشخبری کا بیان کیا سٹیفنس نے بھی بیان کیا اور ایون پولوس رسول نے بھی اس خوشخبری کے کلام کا بیان کیا ہے اور انہوں نے اپنے ہر میسج میں اس خوشخبری کو شیئر کیا اب ابتدائی کلیسیہ کے جتنے بھی مومنین تھے جب انہوں نے خوشخبری کا کلام دوسروں کے ساتھ شیئر کیا تو انہوں نے خوشخبری بھی بیان کی ہے وہ خوشخبری کیا ہے پہلا کرنٹیوں پندرہ باب تین اور چار آیت مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا یہ ہے خوشخبری یہ ہے انجیل اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا ہے انجیل کیا ہے خوشخبری تو آپ داریکٹ پہلا کرنٹیوں پندرہ باب تیسری اور چوتھی آیت میں اس شخص کو لے جائیں اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا اچھا ہوگا کہ ان دو آیات کو آپ زبانی یاد کر لیں اگر آپ رگولر ان بائبل سٹیڈیز کو کریں گے یقیناً آپ خوب برکت پائیں گے اور آئندہ آپ اس لائق ہو سکیں گے کہ کسی کو ڈٹ کر اپنے ایمان کی بنیادی بنیادوں پر اس کے سوالوں کے جواب دے سکے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں لہٰذا مقدس پترس نے اس وقت کو غنی مت جانا اور اس نے بتایا کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا دفن ہوا اور پھر جی اٹھا یہی بات تو وہ یہاں پر کہتا ہے وہ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے پس اسرائیل کا سارا گہرانہ جان لے تم یہاں پر جتنے بھی اسرائیلی ہو میں تم سے بات کرتا ہوں کسی اور سے بات نہیں کرتا میں تمہارے قبیلوں سے بات کرتا ہوں میں تم سے بات کرتا ہوں تمام اسرائیلیوں سے بات کرتا ہوں آپ کو اس بات کو اچھی طرح جان لینے کی ضرورت ہے آپ سب اس حقیقت کو اس سچائی کو جان لیں کونسی سچائی کو کہ خدا نے اسی یسو کو جسے تم نے مسلوب کیا اہاں کچھ ہی عرصہ پہلے اس یسو کو ان یہودیوں نے ان اسرائیلیوں نے مسلوب کیا تھا کیا تھو رومیوں نے تھا لیکن ان کے بڑکانے پر ایسا ہوا تھا کہتا ہے خداون بھی کیا اور مسیح بھی تم نے اس کو مسلوب کیا لیکن خدا باپ نے الہی ذات میں الہی شخصیت نے اس یسو کو مسیح بھی کیا اور خداون بھی کیا کیا مطلب ہے یہاں پر مقدس پترس ان کو یہ یاد دلا رہا تھا کہ مسیح خداون خدا کے پلین کے مطابق تمہارے ہاتھوں سے مسلوب ہوا ماباد وہ قبر میں نہیں رہا وہ مردو میں سے جی اٹھا اور آج بھی زندہ ہے اور زندہ ہو جانے کے سبب سے خدا باپ نے اس کو خداون بھی خداون کے معنی ہوتے ہیں آقا یا مالک کے خداون بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو مسیح بھی کیا یعنی وہ مسیح جو آنے والا تھا اور تمہارے سکرپچر میں کلام میں آر ویڈی اس کے تعلق سے بیان ہے اس کو خدا باپ نے سرفراز کیا سربلند کیا میں اس کی بات کرتا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا ابھی چندی دن پہلے آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا تھا حوالو کو پیش کرتے ہوئے کہ فلیپیوں دو باب میں مقدس پولوس فلیپی کی کلیسیہ سے بات کرتے ہوئے یہ واضح طور پر ان سے کہتا ہے کیا یہ بات کہ خدا باپ نے یسو مسیح کو سربلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب نام اسے افضل اور آلہ ہے کوئی اور نام ہے ایسا نو یسو کا نام وہ نام ہے جو سب نام اسے افضل اور آلہ ہے اور آگے لکھا ہے کیوں خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب نام اسے افضل اور آلہ ہے تا کہ ہر ایک گھٹنا اس کے حضور ایمان کی مخالفت کرتے ہیں وہ وقت دور نہیں کہ بلاخر ان کے بھی گھٹنے اس کے حضور جھکیں گے کیوں عمال چار بار میں لکھا ہوا ہے کیونکہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں لہذا مقدس پترس نے بڑے خوبصورت انداز سے ان یہودیوں پر ظاہر کیا ان اسرائیلیوں پر ظاہر کیا کہ تم نے تو اس کو مسلوب کیا ہے لیکن خدا باپ نے اس کو مردو میسیج جلایا اور اس کو خدا بھی کیا ہے اور مسیح بھی کیا ہے اور ایسا زبردست میسیج مقدس پترس نے پنتی کوست کے دن عید نزول روح القدس کے دن ایسا زبردست میسیج پیش کیا کہ ہم اگلی آیت میں وقت آئے گا تو دیکھیں گے کہ ان لوگوں پر اس کلام کا کیا اثر ہوا آج ہم یہاں تک رکھتے ہیں لیکن آئیں ہم خوش خبری سنانے سے کبھی باز نہ آئیں آئیں ہم خوش خبری سنانے سے کبھی نہ شرمائیں ہم اس انجیل کے پیغام کو قوموں اور امتوں تک لے کر جاتے رہیں تا کہ خداون کا نام ہمارے وسیلے سے جلال بھائے آئیں ہم دعا کریں آسمانی پیتا ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے آج یہ خوبصورت وقت میری اور میرے سامین کی زندگی میں بخش دیا ہے کہ ہم مل کر تجھ خداون کے نام کی تعریف کریں زندگی اور زندگی کی دفن ہوا اور جی اٹھا ہم اس تیری لازوال محبت کے لیے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہوئے سارا جلام تجھے دیتے فضل بخش کہ آج کے کلام کے مطابق اس خوش خبری کا اطلاق ہم اپنی شخصی زندگی پر بھی کرنے والے ہوں اور دوسرے لوگوں سے بھی اس خوش خبری کو شیئر کرنے والے ہوں کبھی نہ جچکیں اور شرمائیں یسو کے نام سے آمین سامین سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ